بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیوز لاتے رہیں گے جو آپ کو اپی ڈیلی لائف میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گی تو ہماری ساری ویڈیوز پوری دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا سیکھنے کو ملے گا دوستو آج کے لیکچر میں ہم کورلڈرہ ایک سیون میں دیمینشن ٹول کو پڑھیں گے اس سے پیشے لیکچر میں ہم نے ٹیکس ٹول کو پڑھا تھا اٹسٹک ٹیکس کیا ہوتا ہے اور پراغرہ ٹیکس کیا ہوتا ہے آج ہم ٹیکس کے اندر دیمینشن ٹول پڑھیں گے دوستو کئی دفعہ ہوتا آپ آپ چیک بناتے ہو اور کئی دفعہ ساتھ دیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کی دیمینشن کو بھی جو ہے مینشن کریں مطلب اس کی لیند کیا ہے اس کو بھی ساتھ مینشن کرو تو ہم اس کا دیمینشن ٹول کا یوز پڑھتے ہیں آج اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ دو شیپس کو درہ کر لیتے ایک ٹیکٹینگل درہ کر لیتے ہیں یہاں سے ہم کرتے ہیں پولی نہیں ٹول کو種ز کرتے ہوئے ایک ٹیکٹینگل کو درہ کر لیتے ہیں آج آج درہ کر لید پر دارلی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اس کے پر درہ میانشن کو پڑھتے ہیں مطلب جو بھی ہے جیسے ہی ہم کا کرتے ہیں یہاں پر لے کے آتے ہیں دیکھیں یہ نورڈ ہے اس کے اپر لے کے آتے ہیں اس طرح change ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے موس کو چھوڑنا نہیں آپ drag کریں گے اور جہاں آپ نے لینے ہیں length وہاں جا کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ اس کو یوں اوپر drag کریں گے جیسے آپ ان کو drag کریں گے اس کی یہاں پہ یہ dimension آگئی ہے اب ہم consequence select کرتے ہیں اب دیکھیں اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اس کی length جو ہے 3.74 inch ہے اب اس کی properties ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ text پر click کریں گے تو یہاں پر text کے clatter properties آ جائیں گے اب یہاں سے جو ہے اس کے angle rotate کر سکتے ہیں اب یہاں سے اس کا font size change کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں click کیا اس طرح ہو جائے گا اب جس طرح جس font size پر click کریں گے ویسا اس کا font size ہو جائے گا تو normally ہم aerial ہی رہنے دیتے ہیں یہاں پر یہاں سے آپ اس کا size font size change کر سکتے ہیں جتنا آپ جاتے ہیں آپ اتنا کر سکتے ہیں یہاں سے size change کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو bold وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تیلی کر سکتے ہیں انڈرلائن کر سکتے ہیں یہ text کی properties جو آپ اس کے اوپر use کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ line کے اوپر click کریں گے تو line کے related یہاں پر کیا آجیں گے properties آجیں گے سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں number format decimal mostly یہاں پر decimal use کرتے ہیں fractional میں دیکھا ہوتا ہے بٹے والی ہوتی ہیں اس طرح click کریں گے تو یہ دیکھیں یہ 3 by 4 آگیا ہے اس طرح بٹے والی values ہوتی ہیں تو normally یہاں پر decimal use کے جاتے آپ decimal ہی رہنے دیں اس کے بعد points کے بعد کتنے 0 ہوں یہاں پر وہ select کرتے ہیں جتنے 0 آپ چاہتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے click کیا تو point کے بعد اتنی values بڑھ گئی ہیں normally یہاں پر ایک 0 رکھنا 2 رکھنا آپ کی مرضی آپ select کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو یہاں Favorite count کیا ہوا ہے آپ وہ کیستہ چاہتے ہیں یہاں ہے تو آپ اس طرح اسución بڑھ گئے واصلوں کا کلب کریں گے چیزہ دیکھتے ہیں اختر Hallelujah آپ اس طرح كرنا چاہتے ہیں یہاں ہوں سے وائے 5 مازلات branches اس کے بعد یہاں پہ ثокой сто es اور اج necessite یونٹ کو ساتھ ڈسپلی کرنا ہے یہاں سے ہمیں چیز سٹیک کر لیتے ہیں اگر آپ یونٹ کو ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کو چک رہنے دیں گے اس کو اکی رہنے دیں گے اگر آپ نہیں چاہتے تو اس کے پر کلک کریں گے اس کا یونٹ جو ہے اس طرح غائب ہو جائے گا تو آپ اس طرح کر کے اس کو بھی ہائٹ اور انہائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ والی اپشن آتی ہے اگر آپ اس کو چک کر دیں گے تو آپ کی یہاں پہ جو ویلیز ہوں گی واند چھوٹی ہوں گی تو شروع میں کیا کرے گا 0.1234 اس طرح ویلیز لکھ کے دکھا دیں گے اگر آپ اس کو انچیک کر دیں گے تو پوائنٹ کے بار ویلیز دکھائے گا جیسے کہ 1,2,3,4 اس طرح کر کے تو اس کو آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں پریفکس پریفکس کا مطلب پہلے تو آپ اگر یہ جو نمبر لکھا ہوئے سے پہلے کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ بوکس لکھ سکتے ہیں یہاں پہ بوکس لکھ کے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بوکس لکھا ہوا آگیا ہے آپ اس کے اندر کوئی چینجی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کوئی لائن لگانا چاہتے ہیں آپ اس طرح لگائیں گے تو آپ اس طرح کر کے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ شو ہو گیا آپ سلک کرنے کے بعد یہاں پہ سپیس بھی دے سکتے ہیں سپیس دیں گے تو ایسے یہاں ترے گیرے دیکھیں کہ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ کچھ یا ہRobert یہاں سے تو یہاں سے ختم ہو جائے گا اسی طرح آپ یہاں سے جو ہے اس کے بعد کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو کم کر Dragons کہ اسدا nie اس کے بعد اگر آپ اس نمبر کے بعد کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ کے اپنی مرضی کا لکھ سکتے ہیں میں ان چیز سی لکھ دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا ہے آپ جس طرح کوئی ٹیکس بغیرہ لکھنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں نہیں چاہیے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں یہاں سے ریموو کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو یہ آٹومیٹکل اپریڈ ڈیمینشن ملے گی اس کو کلک کریں گے اگر آپ اس کو ہون رکھیں گے تو آپ اس کی لیندھ کو کم زیادہ کریں گے تو اس کی لیندھ بھی ساتھ کم زیادہ ہوگی اگر آپ اس کو آف کر دیں گے تو کیا ہوگا اس کا جو نمبر ہے وہ ساتھ چینج نہیں ہوگا جیسے کہ 3.82 ہے تو دیکھیں ہم اس کو کم کریں گے تو یہ ساتھ چینج نہیں ہوگا وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا تو اس اپشن کے ساتھ ہم کیا کریں گے سائز جیسے ہی ہم کم زیادہ کریں گے تو ویسے ہی اس کی اوپر جو منشن ہم نے کیا اب وہ بھی کم زیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں آٹومیٹکل یہاں پہ چینج ہو گیا ہم نے چیک کی ہے آپ اس کو کم زیادہ کریں گے تو اس کا سائز جو ہے نمبر جو ہے ویلے جو ہے ساتھ چینج ہو جاتی ہے اس طرح کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو سلیک کرتے ہیں جہاں پہ ٹیکس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے آرمی جو لکھا ہوا ہے اب آف کرنا ہے آپ کلک کریں دیکھیں اب آف ہو گیا ہے آپ جہاں پہ چاہتے ہیں یہاں پہ ٹیکس کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے لکھنا ہے تو نو بائی ڈیفال یہ ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں اسی کو سلیک کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایکسینشن لائنز ملیں گی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی ویلیز کو بڑھائیں گے تو اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ کم زیادہ ہوگا جیسے کہ یہاں پہ میں نے ویلیز کو بڑھایا ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو لائنز ہی یہ ساری کی اوپر چلی گئی ہے آپ اس کا لائنز کا فاصلہ کتنا چاہتے ہیں یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں دوبارہ چکی ہیں اس طرح آپ اس کو سلیک کریں گے آپ یہ دیکھیں اس کی ویلیز بڑھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ لائنز ہیں اس ایرو کے اوپر بڑھ گئی ہیں اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کم کر دیں نہیں چاہیے تو آپ زیرو کر دیں سلیک کریں زیرو کر دیں تو ختم ہو چکی ہیں تو آپ اس کو یہاں سے انچک بھی کر سکیں اگر آپ کو نہیں چاہیے اس کے بعد یہاں سے آپ گیا ہے اس کی لائن کی جو لیندھ ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کلک کر رہی ہیں دیکھیں جتنی آپ کو چاہیے آپ اتنی کر سکتے ہیں ہم ون کر دیتے ہیں 1.5 جو آپ چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ اس کے یہ جو ہے ایرو کے شیف مختلف چاہیے سکتے ہیں آپ جس طرح کرو چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کلک کی huh شیف چینج ہو گئی ہم یہاں سے اس کی لیندھ کو تھوڑا لہے لاتیں تاکہ تھوڑا واضح ہو جائے یہ دیکھیں یہاں سے چینج ہو گئی اب جس طرح کہ جس طور پر شیاک چاہتے ہیں ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں اب اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ line کا Style ہے اب جس طرح کا line style چاہتے ہیں اب اس کو یہ دے سکتے ہیں اس طرح جو آپ جاتے ہیں یہاں سے سیلک کر سکتے ہیں درستو یہ ساری کے ساری پروپٹیز باقی سب آپشن پر اسی طرح آپ لائے ہوگی اب ہم باقی آپشن کو سمجھتے ہیں دیمینشن پر کلک کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھیں اس کی پیرلل آئی لائن اب یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے ڈریک کریں یہاں پہ جاتے ہیں چھوڑیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی دیمینشن آگئی ہے آپ جو ہے یہ کیا کرے گا اس لائن کے برکل برابر میں آپ اس کی دیمینشن نکال کے دے دے گا باقی آپ اس کے اوپر سارے کی سارے پروپٹیز جو ہے سیم اسی طرح یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ کے پاس آجے گا اگلی پروپٹیز سمجھتے کنٹرول زی کرتے ہیں اس کے بعد ہے ہوریزنٹل ورٹیکل دیمینشن یہ آپ کو ہوریزنٹل دے گا یا ورٹیکل دے گا تو وہ اس لائن کے پیرلل کام نہیں کرے گا یہ ہے ہوریزنٹل اس لائن کو کہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریںگے آپ اوریزنٹل ہی ڈڈرہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ جائیں چھوڑیں اس کو اس لائن کو اس طرح کرنے کر دے گا یہ ہوریزنٹل ہی اب بوٹیکل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ آئے اب یہ بہیزنٹل چھوڑھیں تو اس Timothy دے گا اب دیکھیں ہوریزنٹل ورٹیکل دے گا اس mandate پیرلل نائیں تو جیسے ہی ہم کیا کریں گے یہاں پر کلک کر کے یہاں پر لے جائیں گے تو دیکھیں یہاں پر کیا کر رہا ہے ہمیں یہ اب اس کے ہوریسنٹل دے رہا ہے لائن یہ دیکھیں یا بات کر رہا یا اوریسنٹل کر رہا ہے اس کے پیرلل نہیں کر رہا تو اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہو اس کی دیمینشن ہوریجنٹل یا وہٹیکلی دیفائن کر سکتے用 کنٹرول ہی کرتے ہیں ان کے اور باقی ساری ٹیکس کیو اور یہ جو پر پروپٹیز ہیں سیم اپلائے ہوں گی آپ کر سکتے ہیں اگلا ٹول دیکھتے ہیں اگلا ٹول جو ہے انگلوڑ ڈومینشن ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے کسی بی چیز کے انگل جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اس پر کلک کریں آپ کو کس کے انگل چاہیے یہاں پر کلک کریں چھوڑیں یہ دیکھیں یہاں بے سے کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ انگل آجے گا آپ کہاں پہ انگل چاہتے ہیں آپ یہاں پہ انگل دیں اس کو یہاں بڑھا گا کے جہاں پہ بدھیں گے انگل سے میں یہاں پہ کلک کرتے تو یہ دیکھیں یہاں پہ r caval kaikki اس کے بعد آپ طریل کے انگل دیکھیں آپ یہاں پہ کلک کریں click کرنے کے بعد آپ نے چھوڑنا نہیں drag کریں کتنے انگل چاہیے خاص کریں گے آجigmat کے پاس کو اینگل مل جائے گا یہ 36.62 ڈگری ہے آپ یہاں پہ انتر کی جانب بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح اس کو باہر کی جانب بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں کلک کریں ڈریک کریں یہاں پہ چھوڑیں یہاں پہ لے کے یہ دیکھیں اینگل جو ہے وہ اتنے گا تو نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لا کے باہر کی طرح بھی چھوڑ سکتے ہیں اس طرح اینگل بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کے اوپرے ساری کے سارے پروپٹی جس طرح ہم نے فرس پر اپلائی کی تھی ویسے ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح اس ڈیمینشن ٹول سے آپ کیا ہے اس کی جو ہے اس طرح اینگل فائنڈ کر سکتے ہیں ہم کنٹرول زی کرتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں تاکہ جو ہے اگلا سمجھ سکیں دیمینشن ٹول میں اگلا جو ٹول ہے وہ ہے سیکمینڈ ڈیمینشن آپ جس میں سیکمینڈ پر کلک کریں گے آپ کو ج ہے اس کا یہ م zwischen pemashan ڈیمینشن دیدے گا اس پہ کلک کریں ایسے بہر کو ڈرائی کر رہی ہے دیکھیں دے دے گا اس پہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے کلیگ کر McCurney اس سب سے زیادہ یوز ہونے والا ٹول آپ اس پہ کلک کریں ریک کریں آپ کو دے دیکھائے جیسے کہ یہاں پہ کلک کریں گھر کریں یا آپ کو جس کی جو دیمینشن شو کر دے گا یہ دیکھیں تو پھر آپ جو ہے ان کو یوز کرتے ہوئے پروپیس کو ان کے اندر اپنی مرضی سے چینجنگ کر سکتے ہیں آپ اس ٹول کو یوز کرتے ہو اس طرح کر سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا ٹول ہے دیمینشن ٹول کے اندر اس کے بعد یہاں پہ ہے تھری پوائنٹ کال آؤٹ جو ہے اس سے جو ہے آپ جہاں پہ کرنا ہے آپ وہاں پہ کلک کریں اس کے بعد ڈریک کریں اور ڈریک کرنے کے بعد یہاں پہ چھوڑ دیں تو آپ یہاں ساں پہ دیکھیں ٹیکس لیکھ سکتے ہیں کچھ بھی لیکھ سکتے ہیں город سوال لکھ لیں یہاں ریکٹینگل اللی کلک لیں آپ اس طرح کر لکھ سکتے ہیں پھر آپ پھر nu لینے کے بعد یہاں سے یہ ساری जویک کر سکتے ہیں آپ لائن کی اوپر لائن والی use کر سکتے ہیں وہاں سے یہak relent کر سکتے ہیں اب یہاں ہیں لائن کا��를 وہاں سے اٹھ اپ ایک سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا جو ہے اس اس طرح کر کے مٹھائی کم زیادہ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ اس کی اس طرح ڈیزائنگ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح پوپریریز کو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے یہاں پہ کچھ لکھنا ہے آپ یہ ٹول کو سیوز کریں گے کلک کریں کلک کرنے کے بعد ڈریک کریں واٹ儿 کرنے کے بعد چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو ہی Water کے接下來 جاتے ہیں اس طرح اس کو ٹریک کرنے کیا کلک کر دیں اور یہاںflも جو ہے ٹیکس لکھ سکتے ہیں یہ جیسے کہ ہم ٹرائیںگل لکھ رہے ہیں ٹرائنگل اس کے بعد آپ چو ہے ایراٹر空 کو یوز کرتے ہوئے اس کے لیے اوپر پروپراتی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں سے ہم اس کا سائز کو بڑھا دیتے ہیں یہ 감� scene سینل میں بولٹ کر دیتے ہیں یہاں سے اس طرح آپ کر سکتے پھر Pine کی پروپر اچسا اب آپ آپ کو آپ جانتے ہیں آپ 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 تک کر سکتے ہیں اس طرح کر امید کرتا دوستو آپ کو دمیشن ٹور کی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو لیکچر کیسا لگا میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اس کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیو اس کو نوٹفیکشن مل سکے ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ